گوھر شاید مرحبا سوال ہے عمران احمد کی طرف سے کراچی سے سلطان باہو کی کتاب نور الہدام میں دعوت دم کے بارے میں لکھا ہے کامل آمل جب دعوت دم پڑھ کر پھنکتا ہے تو زمین و آسمان اس کے زیرے حکم ہو جاتے ہیں ہاں بلکل صحیح ہے لیکن آپ کامل آمل ہیں کیا یہ نور الہدہ کتاب جو ہے آپ کے لئے نہیں ہے میرے بھائی آپ یہ کتاب ایسے ہی شغل میلہ کرنے کے لئے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس کتاب سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ کتاب آپ کے لئے ہے نہیں یہ کتاب جو ہے آپ کے لئے میرے بھائی نہیں ہے آپ اپنے ایمان کی پروہ کرو یار اپنے دل میں نور کو بساؤ سراتِ مستقیم ڈھونڈو یار اپنی نمازیں صحیح کرو اپنا دین ٹھیک کرو تم زمین و آسمان کو اپنا غلام مرتی بنا کے کیا کروگے آپ کا خیال ہے کہ اتنا آسان ہے زمین اور آسمان کو اپنا غلام بنا لینا اپنے حکم کے تابع کر لینا اتنا آسان کام ہے یہ زمین اور آسمان کو غلام تو وہ بنا سکتا ہے کہ جس کے اندر اللہ بستا ہو جس کے سینے میں اللہ کا وجود ہو اللہ نور السماوات و معفیل ارد زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے اب تو اس کو اپنا متی بنانا چاہتا ہے تو تیرے اندر کیا ہونا چاہیے اللہ نور السماوات و معفیل ارد زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے اچھا تو زمین و آسمان کو اپنا متی بنانا چاہ رہا ہے تو تیرے اندر کیا ہونا چاہیے پھر زمین و آسمان میں تو اللہ کا نور ہے تو تیرے اندر کیا ہونا چاہیے تیرے اندر بھی اگر نور ہوا تو تو اور زمین و آسمان برابر ہیں اس کو متی بنانے کے لیے تو زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے تیرے اندر اللہ ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو جو پتے کی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یار آپ ان چکروں میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ یہ عمل کر لو وہ عمل کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو بھائی اپنے ایمان کی پرواہ کرو یار ذاکرِ قلبی بنو مومن بنو پہلے کل آپ کا دم نکل جائے کیا پتا سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں کل نجانے سانس آتی ہے یا نہیں آتی ہے اپنا ایمان تو یار پہلے کامل کر لو مضبوط کر لو مومن بن جا ذاکرِ قلبی بن جا یہ مختلف عملیات کر کے یہ عمل کر لو وہ عمل کر لو اس کو تسخیر کر لو اس کو تسخیر کر لو اتنے موقعات لے لو ان سے کیا ملے گا تو میرے بھائی میرا برادرانہ مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی اوپر توجہ دیں ان چیزوں کو چکروں کو چھوڑ دیں ان سے کیا حاصل ہونے والا ہے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان سے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ روحانیت میں ان کی دلچسپی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عملیات وغیرہ کر لیں گے دو چار موکل اپنے قابو میں کر لیں گے فلاں طاقت اپنے پاس آ جائے گی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن یہ روحانیت نہیں ہے یہ عملیات ہے ہم یہاں پر جو تعلیم دیتے ہیں وہ خالص روحانیت کی تصوف کی تعلیم دیتے ہیں جس کے اندر عملیات نہیں ہوتا جس کے اندر صفائے قلب ہوتا ہے تذکیہ نفس ہوتا ہے اپنے اندر کو پاک کرنا ہے اللہ کے نور سے اپنے قلب کو منور کرنا ہے اللہ کے نور سے ذکر سے اور اپنے اندر کو پاک صاف کر کے سب سے پہلے دربار رسالت تک رسائی حاصل کرنی ہے کہ اللہ کے حبیب کے قدموں تک آدمی پہنچ جائے اور پھر وہاں سے اگر مقدر میں اور آگے لکھی ہے منزل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں ہماری تعلیم یہ ہے یہ عملیات اور یہ اور دیگر چیزیں یہ ہماری تعلیم کا حصہ نہیں ہے اچھا اب رہ گئی بات زمین و آسمان کو مطی کرنا تو وہ طریقہ ہمارے پاس تو ہے موجود اُس میں عملیات کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے کیا ہے وہ آپ کے سینے میں پانچ لطائف ہیں ہر ایک لطیفے کا تعلق ایک آسمان سے ہی ہے نا تو اِن کو منور کر کے بھیجو نا اِن کے سیارے اوپر کیوں جی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں اِن لطائف کو منور کرو لطیفہ قلب کو منور کرو اِس کے جسے نکالو عالمِ ملکوت میں بھیجو کیوں جی لطیفہِ روح کو بیدار کرو اِس کو عالمِ جبروت میں بھیجو لطیفہِ سری کو کرو عالمِ وحدت میں بھیجو لطیفہِ خفی کو کرو عالمِ وحدت میں بھیجو لطیفہِ اینہ کر کے عالمِ آدیت میں پہنچ جاؤ جہاں جہاں پہنچو گے وہاں وہاں کی کنجیاں تمہارے پاس آ جائیں گی اور وہ جو عملیات ہیں وہ تو بس عملی ہے بس رہ گئی بات دعوتِ دم تو یہ جو آپ نے لفظ لکھا ہے نا زمین و آسمان کی تسخیر کرنا یہ دعوتِ دم میں نہیں ہوتا ہے دم ملانا کچھ اور ہے دم کی دعوت نہیں ہوتی دم ملانا کچھ اور ہوتا ہے دم ملانا یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ آپ مردہ زندہ کرنا ہے آپ کے پاس یہ پاور نہیں ہے آپ روحانی آدمی ہیں تو آپ عیسیٰ علیہ السلام سے دم ملالیں تو دم ملانے سے عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت وقتی طور پر آپ کے اندر آ جائے گی اور آپ قم بیز نہیں مرجے کو زندہ کر دیں میکائل علیہ السلام سے دم ملائیں میکائل علیہ السلام کی طاقت وقتی طور پر آپ کی زبان میں آ جائے گی آپ کہیں بارش ہو تو بارش ہو جائے گی آپ ملک الموت سے دم ملائیں جس کی چاہے روح قبض کر دیں ایک نظر ڈالیں اور روح قبض کر دیں دم ملانا کچھ لیکن یہ ابتدائی لوگوں کے لئے تھوڑی ہے بھائی یہ دم ملانا عیسیٰ علیہ السلام سے دم ملانا محمد الرسول اللہ سے دم ملانا جبرائیل سے دم ملانا یہ کوئی ابتدائی لوگوں کا کام تو نہیں ہے نا یہ تو درجہ کمالیت پر پہنچنے کے بعد بھی چیدہ چیدہ لوگوں کے حصے میں یہ بات آتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے ہر ایک کے مقدر میں نہیں آئی ہے نہ ہر ایک کے یہ برداشت کے خابل ہے ہر ایک آدمی اس کے لئے اس کے لئے تو بڑا عالی درجے کا فقر چاہیے اور صرف یہ شعبد بازی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی جن سے کام لینا ہوتا ہے اس مقصد کے لئے پھر یہ کرتا ہے جیسے اب سرکار گھر شاہی ہیں اب یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف مثال دینے کے لئے بتا رہا ہوں میں صرف مثال کے لئے اب سرکار نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم لالباغ میں تھے تو وہاں کوئی چونٹی پاؤں کے نیچے آگے مر گئی تو فرمایا کہ ہم نے پھر دم ملایا اور اس چونٹی کو زندہ کیا اور آگے چلے گئے اب یہ بات آگئی ہے اعلیٰ ترین درجے کے تقوی کی بات آتی ہے اعلیٰ ترین درجے کا تقوی کیا ہے کہ بھئی کسی کو غلطی سے بھی کوئی جو ہے کسی مخلوق کو نقصان نہ پہنچ جائے اب دیکھیں آپ پوری اپنی کوشش کر لیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے لیکن بے دھیانی میں آپ چل رہے ہیں پاؤں کے نیچے چونٹی آکے مر گئی آپ کا کوئی قصور ہی نہیں ہے لیکن تقوی یہ کہتا ہے کہ نہیں کیسے ہو گیا یہ دم ملا کے اس کی زندگی بحال کرو ورنہ چین نہیں آئے گا تو یہ دم ملا نا یہ تو بڑی بات ہے نا بھئی یہ عام لوگوں کے بس کی بات تھوڑی ہے نہ عام ولیوں کے بس کی بات ہی ہے یہ تو بہت عالی ترین یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے یہ چھوٹی بٹی بات نہیں ہے یہ موسیقی